دوستو آج ہم ایک کوئیم پڑھیں گے سورک بنا سکتے ہیں ویسے تو میں اس چینل کے اوپر انگلیش لٹریچر اپلوڈ کرتا ہوں میرے زیادہ تر سبسکرائبرز کسی کامپیٹیٹیو ایکزیمز کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ابھی لوگ ڈاؤن میں ہمارے چینل سے کافی چھوٹے بچے بھی جڑ گئے ہیں خاص طور سے آئی سی ایس سی کے بچے میں نے ان کے لئے بھی انگلیش لٹریچر کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہا تھا تو اب یہ بچے مجھ سے ریکویس کر رہے ہیں کہ سر ہندی کو بھی آپ بھی پڑھائیے ہندی کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیے اب کیونکہ میں خود ہندی میڈیوم سکول سے پڑھا ہوں اس لئے ہندی بخو بھی جانتا ہوں تو میں نے سوچا چلو کچھ ویڈیوز بنا دیتے ہیں ان کے لئے تو ابھی جتنے بھی انگلیش آنرز کے ایم اے کے پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹس ہم سے جڑے ہوئے ہیں جو انگلیش لٹریچر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان سے ریکویس کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ابھی یہیں پر بند کر سکتے ہیں کیونکہ آج میں ہندی پڑھانے والا ہوں آپ لوگوں کے لئے میں انگلیش لٹریچر ہمیشہ اپلوڈ کرتا رہوں گا بہت ساری ویڈیوز پر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے بہت جلدی اپلوڈ ہوں گے وہ ویڈیوز لیکن آج کی ویڈیو آئی سی ایسی کے بچوں کے لئے ہے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ مہابارت میں کتنی زیادہ لڑائی ہوئی تھی تو یہ پویم مہابارت کی لڑائی کے بعد کی ہے جہاں پر ایک طرف ہیں دھرم راج دھرم راج کو یودشتر بھی کہا جاتا ہے میں نے دھرم راج یودشتر لکھا ہے تو ایک طرف دھرم راج یودشتر ہیں اور دوسری طرف کھڑے ہیں بھیشم بھیشم کو پتامہ بھی کہا جاتا ہے میں نے بھیشم پتامہ لکھا ہے بھیشم پتامہ کون تھے بھیشم پتامہ تھے کرو کنڈم کے آخری ونش اب دیکھئے پویم میں دھرم راج یودشتر بھیشم پتامہ کے پاس میں جاتے ہیں اور جب دھرم راج یودشتر بھیشم پتامہ کے پاس میں جاتے ہیں تو پھر بھیشم پتامہ دھرم راج یودشتر کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کی غلام نہیں ہے بھیشم پتامہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کی بھی غلام نہیں ہے یہ دنیا سبھی کی ہے سبھی لوگ یہاں پر سمان ہیں ایکول ہیں دنیا کو کسی نے خرید نہیں رکھا سبھی لوگوں کو یہاں پر حق ہے رہنے کا اور اسی لئے سبھی لوگوں کو مل جل کر پیار محبت سے بھائی چارے سے رہنا چاہیے سبھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور سکھ چین سے رہیں کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے میں آپ کو ابھی لائن بائی لائن سمجھاؤں گا لیکن آپ کو ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ پویم کرو شیطر سے لی گئی ہے کرو شیطر کیا ہے کرو شیطر ایک بہت بڑی پویم ہے اور اس بہت بڑی پویم کو لکھاتا دن کرنے تو کرو شیطر پویم کے کچھ اسرائنزاز آپ کے سلیبس میں ہیں چلیے میں لائن بائی لائن آپ کو سمجھاتا ہوں دھرم راج یہ بھومی کسی کی نہیں کریت ہے داسی دھرم راج میں نے آپ کو بتایا دھرم راج یوڈشٹر ہیں تو بھیشم پتامہ دھرم راج یوڈشٹر سے کہہ رہے ہیں کہ دھرم راج یہ دنیا کسی کی بھی غلام نہیں ہے اس دنیا کو کسی نے خرید نہیں رکھا کریت کا مطلب ہوتا ہے خرید دی ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کو کسی نے خرید نہیں رکھا یہ کسی کی داسی نہیں ہے کسی کی غلام نہیں ہے ہے جنمہ سمان پرس پر اس کے سبھی نواسی سبھی لوگ جنہوں نے اس دنیا میں جنم لیا ہے وہ ایک سمان ہیں سبھی لوگ اس دنیا کے نواسی ہیں ریزیڈنٹ ہیں یہ دنیا سبھی کی ہے سب کو مقت پرکاش شاہیے سب کو مقت سمیرن پرکاش کا مطلب ہے روشنی اور سمیرن کہتے ہیں ہوا کو تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک سمان روشنی اور ہوا چاہیے جب انسان سب ایک جیسے ہیں تو ہماری ضرورتیں بھی ایک جیسی ہی ہوں گی جتنی دھوپ اور ہوا آپ کو چاہیے اتنی ہی مجھے بھی چاہیے باندھا رہید وکاس مقت آکانشاؤں سے جیون باندھا کا مطلب ہوتا ہے افسٹیکلز رکاوٹے اور آکانشاؤں کا مطلب ہوتا ہے ڈر خوف تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈولپمنٹ میں ہمارے وکاس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہماری زندہی میں کوئی بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گرنے سے ڈروگے تو اڑان کیسے بھروگے تو بینہ ڈر کے جیو اور آپ کے وکاس میں افسٹیکلز نہیں ہونے چاہیے جیسے فر ایگزیمپل مان لو میں کسی جاب میں اپلائے کرنے کے لئے گیا اور مجھے صرف اس لئے ریجیٹ کر دیا گیا کیونکہ میری جات پات یا میرا ریلیجن الگ ہے تو اس طرح کی جو باندھائیں ہیں نا یہ ہماری سفلتہ کے راستے میں نہیں ہونی چاہیے سبھی لوگوں کو ایکول اپورچنٹیز ملنی چاہیے سبھی لوگ سمان ہونے چاہیے لیکن ویدھن انیک ابھی اس پت پر اڑے ہوئے ہیں ویدھن کا مطلب بھی باندھائی ہوتا ہے یعنی رکاوٹ آپسٹیکل تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ یہ سورک بن سکتی ہے جنت بن سکتی ہے لیکن اس جنت کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور وہ رکاوٹیں کونسی ہیں مانفتہ کی راہ روک کر پروت اڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی الگ الگ دھرموں میں جاتی پاتی میں بٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایکولیٹی کو لانا بے حدی مشکل کام ہے ہاں اگر جاتی دھرم کو سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے اور انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے تو پھر ایکولیٹی آ جائے گی اور یہ دنیا سورک بن جائے گی جنت بن جائے گی بات آرہیے سمجھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی ہے کوئی کسی جات کا کوئی کسی دھرم کا تو اگر یہ جات پات ہٹ جاتی ہے ایکولیٹی آ جاتی ہے تو پھر یہ دنیا سورک بن جائے گی نیا یوچت سکھ سلب نہیں جب تک مانف مانف کو چین کہاں دھرتی پر تب تک شانتی کہاں اس بھف کو نیا یوچت کا مطلب ہوتا ہے جسٹس انصاف سلب کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے ملنا بھف کا مطلب ہوتا ہے سنسار یہ پوری دنیا تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہر انسان کو نیائے کے ساتھ امانداری کے ساتھ ساری فیسلیٹیز نہیں مل جاتی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا جیسے مان لو ایک کوئن ہے تو اس کوئے میں سے سبھی لوگوں کو پانی نکالنے کی پرمیشن ملنی چاہیے ایک اسکول ہے اس اسکول میں سبھی بچوں کو پڑھنے کی پرمیشن ملنی چاہیے تو پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ پریشان اور دکھی رہیں گے اور جب تک ہم اندر سے دکھی ہوتے ہیں تو پھر چاہے ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلے جائیں ہمیں سکون نہیں ملے گا تو اسی لئے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ایکوائلیٹی ہو سبھی لوگوں کو سمان ادھیکار ملیں تاکہ ہماری زندہی میں چین اور سکون آسکے اور سبھی لوگ ڈبلپ ہو سکیں جب تک منوچ منوچ کا یہ سکھ بھاگ نہیں سم ہوگا شمیت نہ ہوگا کولہ حال سندرش نہیں کم ہوگا منوچ کا مطلب ہوتا ہے منوشے انسان سم کا مطلب ہے سمان ایکول شمیت کا مطلب ہے شانت کولہ حال کا مطلب ہے شور شرابہ نوائس سندرش کا مطلب ہے سٹرگل تو ان لائنز میں بھی سیم بات تھوڑا گھما پھرا کر کہی گئی ہے کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ڈسکرمنیشن رہے گا بھید بھاو رہے گا تب تک لوگوں کی زندگیوں میں نفرتے رہیں گی اور جب نفرتے رہیں گی تو پھر زندہی میں چین اور سکون نہیں ہو سکتا آگے کہتے ہیں کہ انجسٹریز کے اگینسٹ تب تک شور کم نہیں ہوگا جب تک ہر انسان کو ایکول رائٹس نہیں مل جاتے مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ لڑائی جھگڑے تب تک ہوتے رہیں گے جب تک لوگوں کو ایکوائلٹی نہیں مل جاتی جب سب لوگ ایک سمان ہو جائیں گے تو پھر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ساری نوائس ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور چین آ جائے گا سکون اور چین کیلئے ایک سمان ہونا ضروری ہے ایکوائلٹی کو لانا ضروری ہے اسے بھولو ہے فنسہ پرس پر ہی شنکہ میں بھے میں لگا ہوا کےول اپنے میں اور بھوک سنچائے میں بھوک سنچائے کا مطلب ہے پیسہ اکھٹا کرنا پروپرٹی اکھٹا کرنا مال اکھٹا کرنا تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ ہر انسان بہت ڈرہ ہوا ہے گھبرایا ہوا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکھٹا کر رہا ہے وہ سیلفش ہو چکا ہے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے اکھٹا کر سکتا ہوں اور جب وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگے گا شہرت کے پیچھے بھاگے گا تو پھر اس کی زندہی میں سکھ چین کا ہونا ایمپوسیبل ہے چین سکھ اس کی زندہی میں ہو ہی نہیں سکتا چین سکھ کے لئے آپ کو دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا ان کی مدد کرنی پڑے گی اس دنیا کے مائے جال سے باہر آنا پڑے گا اگر پیسے کی پیچھے بھاگتے رہو گے سیلفش ہو جاؤ گے تو کبھی بھی چین اور سکھ نہیں مل پائے گا پربو کے دیے ہوئے سکھ اتنے ہیں وکیرن دھرتی پر بھوک سکے جو انہیں جگت میں کہاں ابھی اتنے نر یہ سٹینزہ میرا فیوریٹ ہے وکیرن کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا کہتے ہیں کہ ایشور نے اس دنیا میں اتنی سارے سکھ دے رکھیں اتنا سکھوں کا بھنڈار ہے یہاں پر اگر ان سکھوں کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جائے تو دنیا کے سبھی لوگ مل کر بھی انہیں ختم نہیں کر سکتے آسان لینگویش میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ٹھنڈی ہوا ہے پیڑ پودے ہیں میٹھا پانی ہے دودھ ہے شہد ہے آپ کسی راستے سے جا رہے ہو آپ کو خوب سارے پھول دکھائی دیتے ہیں اور اس پھول پر تیتلیاں منڈراتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بھیتا ہوا جھڑنا ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن ہم نے ان سبھی چیزوں میں خوشیوں کو تلاش نہ چھوڑ دیا ہے لاس ٹرائم جب آپ نے دودھ پیا ہوگا تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے گارڈ کو تھینکس بولا بتائیے شاید ہی کسی نے بولا ہوگا تو گارڈ نے ہمیں انلیمیٹیڈ بلیسنگز دے رکھی ہیں لیکن ہمیں ان بلیسنگز کا اندازہ نہیں ہے سب ہو سکتے ہیں تشت ایک سا سب سکھ پا سکتے ہیں چاہے تو پل میں دھرتی کو سورک بنا سکتے ہیں تشت کا مطلب ہوتا ہے کہیں کہ سبھی لوگ اس دنیا میں سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں گارڈ نے جو ہمیں اتنی ساری بلیسنگز دے رکھی ہیں اگر ان بلیسنگز کا صحیح سے استعمال ہو جائے تو سبھی لوگ اپنی زندہی میں سیٹسفائیڈ ہو جائیں سبھی لوگ خوش ہو جائیں ہمیں صرف ایکویلیٹی کے اوپر زور دینا ہے انسان کو انسان سمجھنا ہے اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں سب کو ایک سمان مانتے ہیں ایکویلیٹی کو لے کر آتے ہیں دوستو میں نے ایسی ایسی کے سبھی ہندی چیپٹرز کو بھی کور گر دیا ہے آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو سکے اور ہمارا چینل بھی گروہ ہو سکے اور کون کون سی ویڈیوز آپ کو چاہیے کومنٹس میں لکھ کر بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند